سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے سپریم کورٹ کی فیصلے پر نظر سانی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے جس کے بعد اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید عدالت منحری فراکین کا وورڈ شمار نہ کرنے اور انہیں نااہل قرار دینے کے فیصلے پر نظر سانی کر لے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں استعداہ کی گئی ہے کہ آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے متعلق 17 میں 2022 کی عدالتی رائے پر نظر سانی کی جائے عدالت عزمہ سے استعداہ کی گئی ہے کہ منحریف ارکان کا وورڈ شمار نہ کرنے سے متعلق پیرا گراف پر نظر سانی کر کے رائے واپس لی جائے درخواست میں موقف اپنا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی منحریف ارکان کا وورڈ شمار نہ کرنے کی رائے خلاف آئین ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی وورڈ ناشمار کرنے کی رائے آئین میں مداخلت کے مترادیف ہے اور آرٹیکل 63 اے کے مطابق منحریف ارکان صرف ڈی سیٹ ہوں گے اس درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 اے کا بنیادی مقصد آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے بنیادی حق کو نافذ کرنا ہے اس لیے بنیادی حقوق کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے اس کی تشریح اور اس کا اطلاق ہونا چاہیے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے اپنی درخواست میں وفاقی حکومت اور الیکشن مشن آف پاکستان کو فریق بنایا ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 اے کے تحت منحریف ارکین کا وورڈ شمار نہ کرنے کی رائے دی تھی 17 میہ کو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر فیصلے میں کہا تھا کہ منحریف رکن اسمبلی کا پارٹی پالیسی کے برخلاف دیا گیا وورڈ شمار نہیں ہوگا جبکہ تاہیات ناہلی یا ناہلی کی مدت کا تائین پارلیمان کرے چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سبراہی میں پانچ رکنی بینس نے آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کی تھی اور فیصلہ دو کے مقابلے میں تین کی برتری سے سنا آگیا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس احجاز الہسن اور جسٹس مونیب اختر نے کہا کہ منحرف رکن کا دیا گیا وورڈ شمار نہیں کیا جائے جبکہ جسٹس مزر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے فریسلے سے اختلاف کیا تھا خیال رہے کہ 21 مارک 2022 کو صدر عارف الوی نے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے مشورے پر آئین کے آرٹیکل 63 اے کے اغراض و مقاسد اس کی وسط اور دیگر متعلقہ امور پر سپریم کورٹ کی رائے طلب کرتے ہوئے صدارتی ریفرنس کی منظوری دی تھی صدر عارف الوی کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 63 اے سے متعلق سپریم کورٹ سے چار اہم سوالات پوچھے گئی تھے سپریم کورٹ سے پوچھے گئی چار اہم سوالات یہ تھے کیا آئین کا آرٹیکل 63 اے محدود یا وسیع ہونا چاہیے تشریح کیا ہے کیا منحرف رکن کا وورڈ شمار ہوگا کیا منحرف عراقین تاہیار نااہل ہوں گے انعراف فلور کراسنگ اور وورڈ کی خریداری روکنے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں صدارتی ریفرنس میں منحرف رکن کا وورڈ شمار کرنے سے متعلق سوال کے جواب میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ایوان میں ایک پارلیمانی پارٹی کے کسی بھی رکن کا وورڈ آرٹیکل 63 اے کی زیلی شک ایک کے پیرا بی کے تحت اول اس ذکر کی ایک جاری کردہ کسی ہدایت کے خلاف دیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا اور اس بار سے کتا نظر کہ پارٹی سبرا انحرف کی وجہ بننے والے وورڈ کے بعد کاروائی کرے یا نہ کرے آرٹیکل 63 اے کے مطابق کسی رکن پارلیمنٹ کو انحرف کی بنیاد پر نااہل کرا دیا جا سکتا ہے اگر پارلیمنٹیرین وزیراعظم یا وزیراعلا کے انتخاب کے لیے اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی ہدایت کے خلاف وورڈ دیتا ہے یا عدم اعتماد کا وورڈ دینے سے باز رہتا ہے تو اسے نااہل کرا دیا جا سکتا ہے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی سبرا کو تحریری طور پر اعلان کرنا ہوگا کہ متعلقہ رکن اسمبلی منحرف ہو گیا ہے لیکن اعلان کرنے سے قبل پارٹی سبرا منحرف رکن کو وضاحت دینے کا موقع بھی فراہم کرے گا عراقین کو ان کی وجوہات بیان کرنے کا موقع دینے کے بعد پارٹی سبرا اعلامیہ سپیکر کو بھیجے گا اور وہ اعلامیہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجے گا بعد ازاں چیف الیکشن کمیشنر کے پاس اعلان کی تصدیق کے لیے تیس روز ہوں گے آرٹیکل 63 اے کے مطابق اگر چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے تصدیق ہو جاتی ہے تو ایسا رکن ایوان کا حصہ نہیں رہے گا اور اس کی نشست خالی ہو جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا